اسلام علیکم آج کل کے زور میں ای میل کی اہمیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ای میل کی اشت ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر بہت سے ایسے لوگ جو فرانس میں رہتے ہیں انہیں اپنے کام کے لیے فیملی سے کونٹیکٹ کرنے کے لیے دوستوں وغیرہ سے تصویریں بیجنے کے لیے فیس بوک اکاؤنٹ بنانا ہے سکائپ بنانا ہے ایسے بہت سے چیزوں کے لیے ای میل کی اشت ضرورت ہوتی ہے لیکن انہوں نے ای میل بنانی نہیں آتی بنانی اس لیے نہیں آتی تو آج کے بعد آپ انہوں نے کسی کے نقر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کرنا آپ نے صحب یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں فل کنسنٹریشن کے ساتھ ایک دماغہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ویڈیو کو لگائیں ویڈیو کو دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنا اکاؤنٹ بناتے رہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا سنپلا کہ آخر میں آپ کہیں گے کہ میں اکیلہ ویڈیو نہیں کرتا تو میں بنا لیتا ہوں کہ اس بندے میں ان سے احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں تو ہی میرے اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے بعد اکاؤنٹ بنانے کے بعد سبسکرائب کرنا بات بولیں اگلی کوئی ویڈیو ہے جو فرنٹ لیسن کی یا اسی طرح کے کام جس میں آپ کو کسی کی میندیں کرنی پڑتی ہیں وہ نہ کرنے پڑے تو ایسی کوئی بھی اگلی ویڈیو ہے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا اگر آپ سبسکرائب ہوں تو سبسکرائب کرنے کے لیے ادھر اینڈ پہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ سبسکرائب کیسے کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں تو ایمیل اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بہت سی ویب سائٹ موجود ہیں جیسے یاہو میل ہاٹ میل جی میل وغیرہ وغیرہ تو لیکن میرا جو مفت مشورہ ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ جی میل پہ بنائیں کیونکہ جو جی میل پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اس ایک ہی اکاؤنٹ کو آپ گوگل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے بھی اور گوگل پلس کے لیے بھی اور اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ فون ہے تو اس کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم اس ٹیٹوریل میں جو ہے وہ جی میل بھی اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنا جو آپ کے پاس جو بھی انٹرنیٹ براؤزر ہے اسے کھول لینا ہے اس کے پاس جو اڈریس بار ہے اس میں ہم جی میل کا اڈریس لکھیں گے www.gmail.com جیسے آپ اڈریس لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ وینڈوز آ جائے گی تو بعض اوقات جو ہے وہ یہ وینڈوز آتی ہے اور بعض اوقات کچھ اس طرح کی وینڈوز آتی ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی وینڈوز آئے تو یہ create an account لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اگر یہ وینڈو ہے تو اس میں یہ نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں create an account لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک فام آ جائے گا جو کہ آپ نے fill کرنا ہے اور آپ کا account بن جائے گا very simple تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فام کو ہم نے کیسے fill کرنا ہے فام میں جو چیز آپ سے سب سے پہلے مانگ گئی ہے وہ ہے آپ کا نام first name اور last name first name میں جو ہے آپ نے اپنا پہلا نام لکھنا ہے اور last name میں آپ نے اپنا family نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ نام لکھ رہتا ہوں مثلا میں مثلا ہرکل ایک ہستی جو ہے وہ بڑی خبروں میں مشہور ہے گلو بٹ آپ نے اس کے بالے میں سنا ہی ہوگا اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ بندہ جو ہے وہ گاڑیوں کے ششے ٹوڑنے کا ٹوڑنے کا ماہر ہے تو اس میں میں نے first name میں لکھا گلو اور last name بٹ تو گلو بٹ صاحب اگر میں آپ کے نام کے سپلنگ غلط لکھا ہوں تو sorry تو اس میں آپ جو ہے first name کی جگہ اپنا first name لکھیں گے اور last name کی جگہ اپنا family name اس کے بعد ہے choose username اب username میں آپ جو بھی نام لکھیں گے وہ ہی آپ کا بعد میں email address ہوگا تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو decent طور پہ username لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا نام اور آپ کا first name اور last name اکھٹا تو گلو صاحب کا username بنے گا گلو بٹ تو نام ہوتا ہے اور نام کے بعد یہ جو آپ کو چھوٹا تھا یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے at gmail.com یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو آپ کا جو پورا email address بنے گا آپ کا username plus at gmail.com گلو صاحب کا email بنے گا گلو بٹ at gmail.com تو اس کے بعد ہے create password تو یہاں پہ اگر یہاں پہ سرخ رانگ میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے تو یہاں پہ گڑ بڑ کیا ہے someone already has that username try another تو یہ username جو ہے پہلے سے ہی کسی نے شاید گلو صاحب نے خود ہی اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں اب اس نام سے اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا تو اسی طرح سے اگر آپ اپنا نام یہاں پہ لکھیں اور نیچے یہ لکھا ہوا آج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نام سے پہلے کسی نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور آپ اس نام سے اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے تو آپ کو اس نام میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی مثلا آپ اس کے آگے کوئی نمبر لکھ سکتے ہیں یا نام اور لاسٹ نیم کے درمیان میں ڈاٹ ڈال دیں کچھ بھی تو یہاں پہ ہم کوئی میں اس کے نمبر آگے نمبر لکھ دیتا ہوں گلو بارٹ چھار سو بیس یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس نام سے میں بنا نہیں اس نام سے بھی میں آئی ڈی نہیں بنا جاتا تو گلو بارٹ چھار سو چاس تو اس نام سے میرا کھالے بن سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کچھ بھی لکھا وہ نہیں آیا تو اس نام سے آئی ڈی بن سکتی ہے اس کے بعد ہے کریئٹ پاسورڈ تو پاسورڈ لکھتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ کو آسانی سے یاد رہے لیکن جو آپ کے جاننے والے ہیں آپ کے دوست یار اگرہ وہ اس کو آسانی سے گیس نہ کر سکیں پاسورڈ بناتے وقت جو ہے جو ہمارے نائنٹی پرسنٹ نوجوان جو گلتی کرتے ہیں وہ اپنی مشوق کا جو ہے نام لکھ دیتے ہیں پاسورڈ کی لگا بھی تو ایسی گلتی بلکل نہ کریں کیونکہ ورنہ آپ کی جو گرل فرینڈ ہے وہ ہی آپ کے ایمیل پٹھتی رہے گی اور پھر ایک دیارے پھر دے جاؤ گئی تو اس لیے پاسورڈ میں آپ کوئی بھی ایسا پاسورڈ جو آپ کو آسانی سے یاد رہے اور دوسرے جو ہیں وہ آسانی سے گیس نہ کر سکیں اور وہ کم از کم آٹھ نمبر یا آٹھ لفظوں کا آپ کا پاسورڈ ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ پاسورڈ میں کچھ جو ہیں وہ انگلیش کے حروف اور کچھ گینتی کے حروف بنائیں لکھیں مثلہ اگر آپ اپنا پاسورڈ رکھ رہے ہیں پاکستان تو پاکستان 100 یا 102 اس طرح کر کے کچھ انگلیش کے حروف اور کچھ جو ہیں وہ گینتی کے حروف لکھیں اپنا پاسورڈ میں میں اپنا کوئی بھی یہاں پہ پاسورڈ رکھ سکتا ہوں اس کے بعد ہے کنفرم یور پاسورڈ تو آپ آپ نے جو اوپر لکھا ہے اس کو as it is نیچے لکھ دینا ہے جو آپ نے یہاں پہ پاسورڈ لکھا ہے اس کو ایک دوا دوبارہ یہاں پہ آپ نے ریپیٹ کر دینا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ فوراں بھولی تو نہیں گئی اپنا پاسورڈ تو کنفرم یور پاسورڈ میں آپ نے وہ ہی پاسورڈ لکھ دینا ہے جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد ہے برٹے تو یہاں بھی آپ نے اپنی ڈیٹ آف برٹ لکھنی ہے سب سے پہلے منتھ مہینہ اس کے بعد دن اور اس کے بعد سال تو گلو صاحب جو ہیں ایسے گرم بندے میں میرے چیز میں گرمی کے مہینے بھی پیدا ہوتے ہیں تو مہینہ مہی کا ڈیٹ کوئی بھی اور سال 1975 میں بھی اس کے بعد ہے جینڈر تو جینڈر میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ لڑکے ہیں لڑکی ہیں یا کچھ اور ہیں اگر آپ لڑکی ہیں تو فی میل لڑکے ہیں تو میل کچھ اور ہیں تو ادھر پر کلک کریں گے گلو بات صاحب میل ہیں تو میل اس کے بعد ہے موبائل فون نمبر اور یور کرنٹ ای میل اڈریس تو یہ موبائل فون نمبر اور کرنٹ ای میل اڈریس آپ سے کیوں مانگا جاتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کل اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ اپنے پاسورڈ چلیے پاسورڈ کو ریسیٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو نمبر دیں گے اس نمبر پھر اس نمبر کے ذریعے آپ اپنے پاسورڈ کو بعد میں ریسیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ای میل اڈریس دیں گے اس ای میل اڈریس کے ضرورج اپنے مل اپنے نمبر کو اپنے جو پاسورڈ ہے آپ کا اس��고 ریسیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا انا تو ان دونوں میں سے آپ دونوں چیزیں دینے هي ضروری نہیں ہے اس میں سے کوئی ایک دینے نی ضروری ہے آپ کوئی بھی ایک دے سکتے ہیں یا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے یا کسی دوست کا تو اگر آپ اپنا فون نمبر نہیں دینا چاہتے اور آپ ایمیل ایڈریس بھی نہیں دینا چاہتے تو آپ اگر یہاں پہ کوئی بھی غلط ملط ایمیل ایڈریس بھی لکھ دیں گے تو بھی آپ کا اکاؤنٹ تو بن جائے گا لیکن اگر کل آپ کو آپ کا پاسفرٹ بھول جاتا ہے تو آپ اس کو آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اس کو کو دوبارہ ری سیٹ کرنے گا تو اس لیے کوشش کریں کہ یا تو فون نمبر دیں آپ کا فون نمبر رہا وہ بلکل بھی آپ کے پروفائل میں بھی نہیں لکھا جائے گا نہ ہی اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہ ہی آپ کی جسوسی وغیرہ ہوگی تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا موبائل فون نمبر دے دیں یا اگر کسی جاننے والے کا یا اگر آپ کا اپنا پہلے سی اکاؤنٹ ہے تو اپنا ایمیل ایڈریس دیں اس کے بعد ہے ٹائپ ٹیکسٹ اس تصویر میں آپ کو کچھ گینتی کے حروف لکھے ہوئے نظر آئیں گے ان حروف کو آپ نے یہاں پہ لکھتے نہ ہے یہاں پہ مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے چار سو پانچ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ جیتے جاکتے انسان ہیں کوئی مشین یا کوئی رپورٹ جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ نہیں بنا رہا اس کے بعد ہے لوکیشن لوکیشن میں آپ نے اپنا ملک سیلیکٹ کرنا ہے میں فرانس میں ہوں تو میں فرانس سیلیکٹ کروں گا لیکن اگر آپ مثال کے طور پر کسی اور ملک میں ہیں مثلا اگر آپ پاکستان میں ہیں اور اس ٹیپ تک پہنچتے پہنچتے آپ کی بجلی نہیں گئی ہے تو اب یہاں سے پاکستان سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو وہ نظر آ رہا ہے پاکستان میں فرانس سیلیکٹ کروں گا کیونکہ میں اس وقت فرانس میں ہوں تو اس کے بعد ہے آئی اگری ٹو دہ گوگل ٹرم آف سرویس سینڈ پرائیویسی پلیسی اس کو آپ نے یہ جو ڈبا سا بنو ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس میں ٹک لگ جائے گا جس کا مطلب ہے کہ آپ جو گوگل کی ٹرم آف سرویسیز ہیں ان سے اگری کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ سٹیپ لکھو اب آپ کا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ نے نیکسٹ سٹیپ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی اب نیکسٹ سٹیپ پہ کلک کریں گے تو یہ والی وینڈوز سامنے آ جائے گی جس میں یہاں بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا جو بھی آپ نے اپنا نام لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے ایڈے فوٹو مثلا اگر آپ کوئی فوٹو ایڈ کرنا اپنی فوٹو لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ ایڈے فوٹو کے ذریعے لگا سکتے ہیں پڑھنا نیکسٹ سٹیپ تو نیکسٹ سٹیپ پہ کلک کریں گے تو تو آپ کے سامنے یہ والی وینڈو آ جائے گی جس میں لکھا ہوا ہے ویلکم جو نیو ای میل ایڈریس is گلو بٹ 450 ایڈ جی میل ڈاٹ کام تو اب یہاں میں نے گلو بٹ لکھا تھا تو یہاں پہ گلو بٹ آیا ہے لیکن آپ نے اپنا جو بھی یوزر نیم لکھا ہوگا آپ کا وہ یہاں پہ آئے گا اور ایڈ دا جی میل ڈاٹ کام تو اب یہاں پہ یہ جو پورا لکھا ہوا آیا ہے یہ آپ کا ای میل ایڈریس ہے اگر آپ کسی کو اپنا ای میل ایڈریس دینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ دینا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل ہو اس وقت تو اسے نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے پاسفرڈ کو بھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آدمی یاد رہے تو اب آپ نے اگر کسی کو بھی اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے تو یہ پورا ایڈ اپنا آپ کا یوزر نیم ایڈ جی میل ڈاٹ کام تو اس کے بعد کانٹینیو ٹو جی میل اس پہ کلک کریں گے تو آپ اپنے ان بوکس میں چلے جائیں گے یہ جی آپ لوڈن ہو رہی ہے جیسے لوڈن ختم ہوگی تو آپ ڈریکٹ میل controlled اپنے ان بوکس میں چلے رہے گی ای میل کتا yourselves ہوتا ہے یا آپ کے موبائل کی میسیجز کا ان بوکس ہوتا ہے جیسےKEN بھیجتے ہیں تو آپ کی ان بوکس میں آتے ہیں ایسی جب آپ کو کوئی ای میل کرتا ہے تو وہ آپ کے ان بوکس میں آتی ہے تو جب بھی آپ جی میل میں سائن این ہوں گے آپ اپنے ان بوکس میں جائیں گے وہاں پر جو بھی آپ آپ کی ایمیلز آئی ہوں گی جیسا کہ اب آپ کے سامنے آگیا ہے یہ ان بوکس ہے اور ان بوکس میں یہ پہلے سے جی میل کی طرف سے آپ کے پاس تین ایمیلز آئی ہوئی ہیں تو یہ اب آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے تو اکاؤنٹ کو اگر آپ سائن آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو کارٹون سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے لکھا ہے سائن آؤٹ تو جیسے ہی آپ اپنے ایمیل میں سائن ہوں اپنی ایمیلز وغیرہ دیکھیں تو اس کے بعد اس کو سائن آؤٹ کرنا نہ بولیں سائن آؤٹ کرنے کے لیے سائن آؤٹ کا مطلب ہے کہ آپ اسے ڈسکونیکٹ کر رہے ہیں آپ اسے بند کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ایمیل اکاؤنٹ نہیں کھول سکے گا اس کے بعد آپ کو دوبارہ اپنا ایمیل اڈریس اور پاسفرڈ لکھنا اپنے گا سائن آؤٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن آؤٹ ہو جائے گا تو یہ تھا ایمیل بنانے کا طریقہ اگر آپ سیکھنا جاتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ کسی ویڈیو کو سبسکرائب کیسے کرتے ہیں یا کسی ویڈیو پہ کمنٹ کیسے کرتے ہیں یا کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کو لائک یا اسے فیس بک پہ شیئر کیسے کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کی سیکرین پہ نظر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسی کو آپ یوٹیوب میں لکھیں اور میرے اگلی ویڈیو دیکھیں سبسکرائب کرنا مت پھولیں اللہ حافظ